ہلو دوستو نمازکار میں ہوں بنوود آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا نارمی ٹیکنالوجی اور ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ ہے پروڈکٹ دوستو آپ کو دیکھنے کے لیے مل رہا ہوگا یہ اے بائک بید موبی ہنڈل اینڈ بیکس فورٹ تو یہ ہے لائف لونگ کا ایک پروڈکٹ جس کو ہم جیم سائیکل کہہ سکتے ہیں اور اس میں بیکس فورٹ بھی ہے اور جو ہنڈل ہے اس کے وہ موبنگ ہے اور لائف ہوں مجھے اس کو پرچیج کی ہوئے ہو گیا ہے ایک مہینہ اور اس کے بعد اس کو دکھا دیتا ہوں پہلے اس کے بعد بات کرتے ہیں آگے تو سامنے سے کچھ اس طرح سے دیکھنے کو ملتا ہے اور نیچے کی طرف آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ تو یہاں پہ آپ کو سکس مت کی وارنٹی یہاں پہ سو ہو رہی ہوئی اور تھوڑا سا اس کو گھنے دیں اس طرف اور اس کونے پہ آپ کو دیکھنے مل جائے گا سب سے اوپر سے سٹار کرتے ہیں اور یہاں پہ برانڈ کا نام جو ہے لائف لانگ اور آئیٹم نیم کونڈیٹی میں ایکسرزائز بائک ہے اور ٹائپ سائیکلنگ ہے اس کی اور اس طرح سے کلر بلیک ہے اور چھ مہینے کی وارنٹی ملتی ہے اور کونٹیٹی جو ہے ایک دکھائی گی یہاں پہ اور ٹھیک اس طرح سے اگر یہاں پہ پرائز کی بات کر رہے ہیں تو پرائز آپ کو ٹیپل نائن دیکھنے کو مل رہا ہوا لیکن مجھے ایک سکریم سوٹ ڈالوں گا یہاں پر مجھے جو پڑی تھی وہ پانچ دار کے جو میں نے پرشیج کیا دسمان اس کے اکارڈنگ اس کا پرائز تھا اسٹین 3 ٹیپل نائن اور یہ لائفہ 359 کی مجھے پڑ گئی تھی اور اس سائیڈ روٹیٹ کرتے ہیں تو اس سائیڈ سیم وہی چیز رکتی ہے اور اس طرف جہاں سے بھیجا گیا اس کا بیلنگ اور اس طرف آن بوکس یہاں پہ بیلو گیا رہا تھا اس کا تو یہ ہے وہ میں جو کونٹینٹ تھا یا پھوڑک جس کو آپ پول سکتے ہیں یہ بلکل الگ الگ پارٹ ہوتے ہیں اس کو آپ کو اپنے آپ جو ہے اس کو کنیکٹ کرنا ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ تو اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو آپ کے ہلپ کے لیے وہاں پہ آن لائن یا تو ویڈیو آپ کو سینڈ کر دیں گے یا تو آپ کے ہلپ کرنے کے لیے اگر آپ کو کنی جاڑا دیکھت آ رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کے ہلپ کر دیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسٹالیشن کے لیے کوئی بھی بندہ آپ کے پاس نہیں آئے گا اس کی سب سے اچھی چیز یہ ہے جس پر جو مجھے پڑھ گی 35.9.600 روپے میں اس حساب سے امیزنگ ہے اور سب سے پہلے سٹارٹ کتے ہیں نیچے کی طرف سے جس طرح سے آپ کو آگے ایک طرف اس کا بیس دیکھ رہا ہوگا دیکھ رہا ہوں گے آپ یہاں پہ 5 لائٹ بیٹھا ہے لیکن مضبوطی کاش اور ساتھ ہے یہاں پہ جو بیس پر کیسے آپ چلاتے بھی رہا ہو تو اس ٹائم آپ کو دکھت نہ آئے کیونکہ یہ ہلے گا نہیں اس کی وجہ سے یہ ایک دم جمع رہے گا اور جو آپ کو اس کی ساتھ اسیسری ملتی ہے میں اس کو دکھا دوں وہ آب میں تو یہاں پہ انٹ ووڈس کو آپ نے ٹائم 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 کرتے رہنا ہے اور اس طرف آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ پیڈل ہے اس کا پیڈل یہاں پہ آپ پاہ آنکھ سا سکتے ہیں اور یہ اس کا موووی ہینڈل ہے جیسے آپ چلاتے ہوگا تو اس ٹائم اس کا یوز بھی کر سکتے ہو اگر آپ نے موووی ہینڈل کا یوز نہیں کرنا ہو تو آپ اس کو یہاں پہ اس طرف پہ اس کو افسا سکتے ہو ایسے اس کو یہاں سے ریموو کر کے اس کو یہاں پہ افسا سکتے ہو اور بات کرتے ہیں اس کی سیڑ کی تو یہاں پہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا اس میں جو پسننگ ہے وہ ملوگی لیول کی ہے ملوگ ایسے لگے کی چیپ ہے اور ایک اور چیز بیک سائیڈ آپ کو یہاں پہ بڑیا ہے کوئی دیکھ کر نہیں ہے لیکن مجھے اس کا کوئی یوز نہیں لگا اگر آپ کو پرسیز کر رہے ہو تو بیک سائیڈ کو نہ لیں کیونکہ بیک سائیڈ کا مجھے لگنے رہا کہ کوئی اس کا کوئی کام ہوتا ہوا اس کے فرنسائیڈ میں یہاں پہ جو بیل سسٹم ہے اس کا بیل کے ساتھ آپ اس کے جو ٹائٹ اور تھوڑا لوس کر سکتے ہو اگر آپ کو زیادہ ہارڈ ایکسرسائیڈ کرنی ہو تو آپ اس کو اور ٹائٹ اوپر کر سکتے ہو اس طرح سے اور اس کو اس طرح سے دوا سکتے ہو اگر آپ کو تھوڑا ساملت زیادہ لوڈ پڑ رہا ہو تو اسی حساب سے آپ اس کو لوس بھی کر سکتے ہو جس سے کی یہ جو ہے ملکل آرام سے چلے گا اور یہاں پہ ہندل میں نے آپ کو دکھائی دیا ہے ہندل کے ساتھ یہاں پہ جو آپ کو مونیٹر دیکھ رہا ہوگا یہاں پہ فوکس کر دیتا ہوں کی تصورات کرتا لیں تانے ہوں یہاں پہ جیسے اس کو آپ موٹ کو پریس کریں گے اور یہ جیرو ہو جائے گا ابھی اب یہ جیرو ہو گیا جیرو ہونے کے بعد یہاں پہ آپ کو ہو رہا ہوگا یہ이 سکین کا ہے ابھی جہاں پہ میں نے اس کو کیا یہاں پہ یہ دٹسٹنس سو کرے گا اور یہاں پہ سپیڈ جو ہے سو کرے گا اس کو میں بعد میں آپ کو چلا کے دکھا دوں گا اور یہی آپ کی پھیڑی دیکھا دوں گا کیونکہ دسٹینس یہاں پہ سوکر تا رہے کتنا آپ چلے خور یہاں پہ اس فیڈ سوکر تا رہے گا آپ کی اور جو اس کی سیٹ ہے آپ اس کو ایجسٹ کر سکتے ہو یہاں پہ آپ کو دیکھ رہے ہوں یہ حول اگر آپ کے ہائیڈ کم ہے تو اس حساب سے آپ اپنی ہائیڈ کے حساب سے اس کو چھوٹا کر سکتے ہو اور اس کو آپ نے یہاں سے لوز کرنا ہے اس کے بعد جو نٹ ہیں اس کے اندر ڈالنے آپ نے جیسے یہ نیچے اوپر کرنا ہو اور اوپر بھی ہو سکتے سیٹ اس کی اور یہاں پہ جو سٹیپ دیئے گئے ہیں آپ کے پھوپ جیسے آپ اس کے اندر پیر پساؤ گئے تو اس کے بعد یہ آپ کے کام آنے والا ہے بندہ موڈل اپنے پاس ہے ابھی اور وہ دکھائے گا کہ کس طرح سے آپ کو اس کو یوز کرنا ہے دیکھ سکتو آپ جو پیر ہیں آپ میں کس طرح سے یہاں پہ پسانے اور آپ دیکھ سکتو بلکل سموٹھ ہی چلی ہے ابھی کیونکہ یہ بیلٹ بیس ہے یہاں پہ میکنیزم کو یوز نہیں ہو رہا آپ دیکھ سکتو ہاتھ کی ایکسرسائز ہو رہی ہے اور پاؤں کی ایکسرسائز ہو رہی ہے چھوٹے بچے ہیں تو وہ بھی اسی حساب سے اس کو کر رہے ہیں ایک میٹ با آپ کو دکھا دیتا ہوں جی اس طرح میں بات کر رہا تھے ہاں پہ چلاو آپ دیکھ رہا ہوں گے یہاں پہ یہ جو حصہ یہاں پہ سپیڈ دکھا رہا ہے اسے پہ 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 کلیمٹر سکس کلیمٹر اور یہاں پہ یہ ڈسٹینس ہے وہ میں نے پہلے آپ کوڑا ہوں ڈسٹینس کے اوپر آپ یہاں پہ اس کو رکھیں گے تو سب تر میٹے ہو گیا گی جیسے یہاں پہ یہ ٹائٹ ہو رہا ہے اس کے بعد نہ ہی نہ آیا اس کے بعد ٹائٹ نہ آیا گا دکھا رہا ہوں گیا میں یہاں پہ تھوڑا ٹائٹ تروز ہے یہ بیلٹ جو ہے اور تھوڑی ٹائٹ ہو رہے گی اس سے پہلے آپ کو یہاں سے اس کو اگرز کرنا ہو یہاں پہ جیسے میں نے اس کو لوس کیا تھا تو لوس ایسے کرنے کے اور اس کو ٹائٹ کر دینا اس کے بعد یہ آپ کی فاور تھوڑی زیادہ لگنے لگے گی رہے ساؤن کی بات تو ساؤن تو یہ کرے گی مسین ہے تو ساؤن کرے گی اس میں کوئی ساپورٹ دو رائے نہیں ہے دیکھ سکتے ہو ابھی جو موڈ میں ہے بھی ایکسسائیز کر رہے گی تو اس اتاکہ بہنے لگے باقی جس پرائزوں مجھے ملی اس پرائز کے ساتھ سے امیزنگ ہے اور مجھے کوئی فالٹ نہیں لگ رہا اور بھی بھی سیاں میں لگے تا بھی نہیں کہ کوئی فالٹ پڑے گا دوستو اگر میرے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کریں لائک ساتھ میں کریں شیئر دھنیاوات جائے ہند جائے بھارت